نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طبعی موت ہونے والی ہے سینئر صحافی سوہیل ورائچ کے سنسنی خیز انکشفات سینئر صحافی اور کالم نگار سوہیل ورائچ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم جنرل باجوہ کی بینیفیشری ہے جنرل باجوہ نے پہلے انہیں نکالا اور پھر انہیں واپس لے کر آئے عمران خان کے حکومت کو بھی باجوہ نے نکالا عمران خان نے پچھلی بار تو کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی جس پر فخر کیا جا سکے سوہیل ورائچ نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طبعی موت ہونے والی ہے شہباز شریف تو سیاست کو سوچی نہیں رہے وہ تو گورنرس سوچ رہے ہیں اور انہیں اس میں کامیہ بھی نہیں ہو رہی سوہیل ورائچ نے کہا کہ نون لیگ میں نئی انرجی کی ضرورت ہے جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے ایسے ہی پیپلز پارٹی ہے ان کے پاس بھی کوئی نیا منشور نہیں ہے بھٹو والے لوگ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں نئے لوگوں کو خواب دکھانے والا کوئی نہیں ہے سینئر صحافی نے کہا کہ لاہور میں موجودہ صورتحال پر افسوس ہے ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا کہا کہ کسی لیڈر کو جیل کا آرڈر آتا ہے تو وہ بخوشی جیل چلا جاتا ہے وہ اس کو اپنے سسرال سمجھتے ہیں خاصہ آپ جیل جانے کو تیار نہیں ہیں قانون کی خلاف فرضی نہیں کرنی چاہیے سینئر صحافی نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ انہیں جیل بھیجنا چاہتے ہیں ان کا مقصد ہے یمران خان کو الیکشن سے دور کیا جائے ان کے ووٹرز کو ڈرائے جائے الیکشن سے قبل ہی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو ان کو ووٹ کون دے گا یمران خان اگر جیل جاتے ہیں تو ان کو ہمدردی ملے گی پولیس ریٹس سے انہیں اب بھی فائدہ ہو رہا ہے